بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیارے بچو کیا حال ہے کیسے ہیں آپ جی بیٹا آج ہم اپنا لیسن پڑھیں گے قصہ حضرت یونس علیہ السلام صفحہ نمبر ہے بچو انیس شاہ باش اپنی بوکس کھولیے اور ہم سب سے پہلے اس کی رڈنگ کریں گے وائٹ میننگ بھی کریں گے اور آپ کے جو ہے وہ مشکل الفاظ ہوں گے ان کا تلفز بھی آپ پر واضح ہو جائے گا جی بیٹا تو سٹارٹ کرتے ہیں پڑھنا دریائے فیرات کے کنارے ایک بستی عباد تھی جس کا نام نینوہ تھا دریائے فیرات کے کنارے ایک بستی تھی جس کا نام نینوہ تھا اللہ تعالیٰ نے بستی کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لئے ایک نبی بھیجا جس طرح بچو تمام جو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے بچو تو ان سب نبیوں کو مختلف آبادیوں مختلف قوموں مختلف امتوں کی طرف انہیں بھیجا گیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ کر سکیں اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں بچو لوگوں تک پہنچا سکیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دریائے فیرات کے کنارے ایک بستی تھی جس کا نام نینوہ تھا اللہ تعالیٰ نے بستی کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لئے بستی کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لئے حضرت یونس علیہ السلام کو اس بستی کی طرف روانہ بھیجا تاکہ وہ اللہ کے احکامات کو اس بستی کے لوگوں تک پہنچائیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنا پیغام پہنچانے کے لئے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا اللہ کے نبی بہت عرصے تک یعنی بہت سالوں تک تبلیغ کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ کرتے رہے یعنی ان کو بتاتے رہے اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے رہے اور اللہ کے احکام جو تھے جو حکم احکام جو ہوتا ہے حکم اللہ تعالیٰ کے جو آرڈر تھے لوگوں تک پہنچاتے رہے لیکن آپ کی باتیں ماننا تو دور کی بات دوب الٹا ان کا مزاق اڑاتے تھے یعنی جب حضرت یونس علیہ السلام بچو نینوہ کی بستی میں گئے وہاں پر آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو بیٹا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننے کی بجائے ان پر عمل کرنے کی بجائے الٹا وہ ان کا مزاق اڑانے لگے ان کی باتوں پر ہسنے لگے اور کہہ کہہ لگانے لگے اس سے حضرت یونس علیہ السلام اس قدر پریشان ہوئے یعنی دکھی ہوگے دل برداشتہ ہوگے کہ بستی چھوڑ کر دریا کے کنارے چلے گے وہ دریا کے کنارے بچے چلے گے دریا کے کنارے ایک کشتی مسافروں سے بھری ہوئی تیار کھڑی تھی یعنی اس طور میں بچوں گاڑیاں رکشے وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوتے تھے لوگ کشتیوں میں سفر کرتے تھے آپ بھی اس میں سوار ہوگے حضرت یونس علیہ السلام جو تھے بچوں اس کشتی میں سوار ہوگے جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو تیز لہروں میں پھنس گئی یعنی جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی اس کے سینٹر میں پہنچی بیچ میں درمیان میں پہنچی جب کشتی دریا کے درمیان میں چلے گئی تو تیز لہروں میں پھنس گئی جو پانی کا بہاؤ ہوتا ہے پانی کا بچوں بھور ہوتا ہے پانی کی جو لہریں ایک دوسرے کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں اس میں پھنس گئی اس میں ایسی اس کے گھیرے میں پانی کے گھیرے میں ایسی تیز لہروں کے گھیرے میں آئی کہ محسوس ہوتا تھا کہ دوبنے لگی کشتی کے لوگوں کو ڈر تھا کہ کہیں وہ دوب نہ جائے یعنی وہ کشتی پانی کے درمیان میں تیز پانی کے بہاؤ میں آ گئی اور ایسا معلوم ہو رہا تھا بچوں کہ وہ ابھی دوب جائے گی انہوں نے آپس میں بات جیت اور مشورے شروع کر دیا یعنی وہ آپس میں باتیں کرنے لگے اور ایک دوسرے سے صلاح کرنے لگے ایک دوسرے کو کہنے لگے زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہے اس زمانے میں لوگ انسانوں کو خریدتے اور ان غلاموں سے خدمت لیتے تھے یعنی کہ وہ کسی بندے کو خرید لیتے پھر اسے اپنے گھر کے کام وغیرہ یا باہر کے کام اسے کرواتے تھے اس کو کشتی سے نکالنے سے شاید ہم بچ جائے لوگوں کا خیال تھا کہ اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہوا ہے جو اپنے مالک کے حکم کے بغیر بچوں اس کشتی میں آ گیا ہے اس لیے یہ کشتی ڈوب رہی ہے حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سنا تو سوچا میں ہی تو وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جس نے اپنے مالک یعنی اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑ دی یعنی آپ کو فوراں احساس ہو گیا آپ اللہ کے نبی تھے آپ کو احساس ہو گیا کہ اگر بستی والوں نے میری بات نہیں ماننی یا میرا مزاق اڑایا تھا تو مجھے اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا لیکن آپ وہاں سے دکھی ہو کر دل برداشتہ ہو کر وہاں سے نکل آئے آپ آگے دیکھیں آپ صفحہ نمبر بچوں انیس ہے آپ علیہ السلام نے کشتی والوں کو یہ بات بتائی اور کہا کہ تم لوگ مجھے کشتی سے نکال دو اس طرح شاید تمہاری کشتی بھج جائے یعنی آپ نے ان سے کہا کہ مجھے کشتی سے نکال دو شاید اس طرح تم لوگوں کی کشتی بھج جائے کشتی والوں نے کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم آپ کو کیسے بھینک دیں کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ کوراں ڈالتے ہیں بیٹا کوراں اندازی اس طرح کرتے ہوں گے اس دور میں کہ کوئی کاغذ کے ٹکڑوں پر نام لکھ لیا ہوں گے یا چمڑے کے ٹکڑوں پر انہوں نے نام لکھے تو کسی ایک نے آنکھیں بند کر کے اس کو ایک پڑچی کو نکالا ہوگا تو جس کا نام نکلے گا تو اسے تریاں میں پھینک دیا جائے گا کوراں ڈالا گیا اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا سب نے ان کی نورانی چہرے کو دیکھا اور کہا نہیں دوبارہ کوراں ڈالو یعنی کہ یہ کوراں ڈازی دوبارہ کرو پرچیاں یا چمڑے کا ٹکڑے دوبارہ پھینکو لیکن ایک مرتبہ پھر حضرت یونسی کا نام نکلا تیسری بار لوگوں نے کورا ڈالا تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا آخر کار نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے حوالے کر دیا یعنی تین بار کورا بچوں ڈالا گیا تین بار کوراں ڈازی کی گئی تین بار حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا جیسے ہی آپ علیہ السلام پانے میں گرے ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا نگل لیا ان کو ثابت ہی کھا لیا اندر کھا لیا اپنے پیٹ کے یعنی چبایا نہیں یا دانت نہیں ہمارے بلکہ سیدھا اپنے پیٹ میں لے گئی حضرت یونس علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور زندہ ہیں آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رہے انہوں نے اپنے رب سے بے انتہا شرمندگی کا اظہار کیا یعنی آپ اچھو اپنے اللہ کی اجازت کے بغیر جو آپ نے بستی چھوڑی تھی آپ اس پر بہت نادم ہوئے اللہ سے معافی بھی مانگی ان کی دعا قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے نہیں ہے کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق سوائے آپ اللہ کے آپ اللہ پاک ہیں میں بے شک قصوروار ہوں اللہ تعالی نے حضرت اللہ تعالی نے بچو حضرت یونس کو کہا اللہ تعالی نے حضرت یونس کی دعا جو ہے وہ قبول فرمائی تو آپ نے اشارت فرمایا کہ پھر سن لیں ہم نے اس یونس کی فریاد اور گھٹن سے نجات دیں گھٹن یعنی کہ مچھلی کے پیٹ میں بچو نہ ہوا تھی نہ ہی روشنی تھی اور وہاں پر ایک گھٹن اندھیرہ تھا جس میں ہوا اور مچھلی بچو بلکل نہیں تھی تو مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو بچو دریاء میں پھینک دیا وہاں پر ایک مچھلی نے آپ کو نگر لیا اور آپ کو اپنے پیٹ میں رکھ لیا اور وہاں پر آپ کو بڑی ہی گھٹن محسوس ہوئی آپ نے اللہ سے توبہ کی آپ کو بہت آپ نادیم ہوئے شرمنتہ ہوئے اللہ تعالیٰ سے آپ نے محفی مانگی اور آپ کی یہ آیت جو ہے آیت کریمہ کہلاتی ہے قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے جس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی محبود سوائے آپ اللہ کے آپ اللہ پاک ہے میں بے شک قصور رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو معاف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا پھر سن لی ہم نے اس یونس علیہ السلام کی فریاد اور گھٹن سے نجال دی ٹھیک ہے بیٹا اب دیکھئے اس کے ورڈ میننگ کوپی پر بھی ہے آپ کی بک پر ہے اس کو آپ نے کوپی پر دکھنا تعمیل کرنا پورا کرنا قبول کرنا تسلیم کرنا توبہ کرنا کسی کو اور فعل سے باز رہنا تبلیغ نصیحت کرنا لگزش غلطی کرنا مشورہ صلاح کرنا تبلیغ نصیحت کرنا لگزش غلطی کرنا مشورہ صلاح کرنا ایک دوسرے سے بات جیت کرنا پھر دیکھئے تعمیل کرنا پورا کرنا جی بیٹا تعمیل کرنا پورا کرنا قبول کرنا تسلیم کرنا توبہ کرنا کسی کولو فعل سے باز رہنا جی بیٹا آگے دیکھئے دوسر جواب کو دائرے کو پینسل سے بھرئے اور خالی جگہ میں لکھئے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈیش نے نگل لیا مچھلی نے مگر مچھ نے دریان یا کسی نے نہیں تو بچوں کیا جواب ہے کس نے انہیں نگل لیا مچھلی نے شاباش مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام ہو گئے تھے طاقتور بیمار کمزور یا ہشاش بچاش وہ ہو گئے تھے بچوں کمزور ہو گئے تھے کئی دنوں سے انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا اس لئے وہ کمزور ہو گئے تھے حضرت یونس علیہ السلام کے ناراض ہو کر چلے جانے سے بستی کے لوگ ہو گئے خوش اتاس شرمندہ یا ناراض تو وہ شرمندہ ہو گئے تھے بستی کے لوگوں نے ایک ڈیش میں جمع ہو کر اللہ سے توبہ کی جنگل میں میدان میں بیابان میں گھر میں تو بستی کے لوگوں نے ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ سے توبہ کی سوال نمبر ایک بیٹا دیکھئے مشک حضرت یونس علیہ السلام حضرت یونس بستی سے باہر کیوں چلے گئے جواب دیکھئے جب بستی کے لوگوں نے اللہ کے پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا اور حضرت یونس کا مزاق اڑایا تو آپ علیہ السلام نے بستی چھوڑ دی جب بستی کے لوگوں نے اللہ کے پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا اور حضرت یونس کا مزاق اڑایا تو آپ نے آپ علیہ السلام نے بستی چھوڑ دی سوال نمبر دو کشتی ڈوپنے سے پچانے کے لیے لوگوں نے آپس میں کیا مشورے شروع کر دیئے زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا جواب نمبر دو زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہے اس کو کشتی سے نکالنے سے شاید ہم بچ جائیں اوکی بچو اس کو بیٹا اپنے کوپی پر لکھنا ہے ورڈز میننگ بھی لکھنا ہے سوال جواب کو بھی لکھنا ہے اور باقی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اللہ حافظ